پیارے دوستو اور بجرگو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہیدر آباد کا جو جمعیت اہل حدیث کا جو مولوی لوگ ہے اس فشیدین کو رت کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیا ہے بہیس و مباحثہ کے لیے تو اس کا جو مولوی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو فشیدین ہے انہوں نے ایک الگ جمعیت قائم کیا ہے جس کو فاؤنڈیشن نام رکھا ہے اس قائم کیا ہے اور اس کا خود بانی وہ بن گیا ہے تو یہ خود ایک اپنا الگ چلا رہا ہے میں آپ کو سناوں گا وہ ویڈیو پہلے آپ صوفی کلیم حنفی صاحب کا یہ ویڈیو کلیف سنیے پھر اس کے بعد میں اس کا ویڈیو سناوں گا جس میں یہ فشیدین کا عرد کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیے آج تک کسی غیر مقلط نے یہ حمد نہیں کی کہ وہ میرے مکان قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں آئے اور مجھ سے روبرو بیٹھ کر ان مسائل میں بات کریں آپ اس شخص کی حیثیت دیکھیں کہ جمعیات اہلِ حدیث اصل میں فرقہ اہلِ حدیث کی جو پیدائش ہے وہ انگریزی دور میں ہوئی اور جب یہ ریجسٹر ہوئی تھی تو جمعیت اہلِ حدیث کے نام ہی سے ہوئی تھی اس کے بانیان میں مولوی سگد مزیر مولوی عبدالحق بنارسی اور مولانا حسین بطالوی ہے تو یہ جمعیت اہلِ حدیث یہ آثنپک اہلِ حدیث جماعت ہے اس جمعیت کے افراد نے اسے اپنا نمائندہ ماننے سے صاف انکار کر دیا سوشل میڈیا پہ یہ پرچہ بھی گردش کرنا ہمارے چینلوں پہ بھی پڑا ہوا ہے آپ اس کے مضمون کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی بحث و مباحثہ مجادلہ و مناظرہ کی اجازت نہیں دی ہے اب چونکہ اہلِ حدیث یہ کہتے ہیں کہ آئیمِ عربا کے مقلدین نے چار مذاہب بنا لیے اسلام کے چار تکڑے کیے ہیں آپ آؤ قرآن و سنت کا اتباہ کر کے ایک دین کے پہلوکار بنو خدا کی قسم یہ ائیمِ عربا کے مقلدین یہ چار الگ الگ مذاہب نہیں ہیں ان کی جر ایک ہے یہ اس جر کی چار شاخیں ہیں اور جنہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کو اہلِ حدیث بنانا شروع کیا کہ حلفی شافری مال کی ہمبلی بننے کی صورت میں تم فرقہ بنوگے اور اہلِ حدیث بننے کی صورت میں تم ملتِ واحدہ بنوگے وہ خود کئی ٹکڑوں میں بڑھ گئے اب تک تو میرے علم میں ان کے پچاس فرقے ہیں پچاس فرقے ہیں تو دیکھئے اب دوسرا لیٹر جو اس نے جب ہم نے کہا کہ تم اپنی تائید لے کر آؤ تو تائیدی لیٹر لے کر یہ آ رہا ہے مجلس آل انڈیا جمعیت اہلِ حدیث کون سے ایک تو ہے آثنٹیک پرانی جمعیت اہلِ حدیث اب دوسری اس نے بنائی ہے آل انڈیا جمعیت اہلِ حدیث جی ہاں اور اس میں یہ اسی کا کوئی شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اسے اجازت بھی دیتے ہیں کہ یہ مناظرے میں جائے اور برعیلوی مناظر سے مناظرہ کرے ساری باتیں اپنی جگہ ہے فصیح الدین صاحب جو آپ گھوم گھوم کر فطرہ وہ فساد پھیلاتے ہیں حدیث و قرآن کے نام پر دھاندلی کرتے ہیں اور امتِ مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہو جب تمہارا اتنا وہاں دعویٰ ہے کہ برعیلوی مشرک ہے ان کے اعمال افعال رسومات اور فوج شدہ بذرگوں سے استعانت کرنا وغیرہ وغیرہ جو کچھ تم نے اپنی پرچی کے اندر شرائط میں لکھا ہے اہمقانہ باتیں تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم آتے صرف اللہ کا خوف کرتے کیا صحابہ اکرام نے دین کے لئے قربانیاں نہیں دی وال بچوں کو نہیں چھوڑا وطنِ عزیز کو نہیں چھوڑا کیت کلیان نہیں چھوڑا حتیٰ کہ راہِ خدا میں اپنی گردنیں کٹوا دی تم صحابہ کا اتباع کی بات کرتے ہو تم سے اتنا نہ ہوا کہ اپنے ہی شہر میں ہماری دی ہوئی گاری سے آتے اور آنے کے بعد بیٹھ کر مناظرہ کرتے اب آپ لوگ جمعیتِ اہلِ حدیث مولوی لوگوں کا ویڈیو کلیپ سنیے جس میں فسیدن کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جو قائم کیا ہے جمعیتِ اہلِ حدیث وہ اور اس کا بانی بن گیا ہے تو یہ غلط ہے غلط کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کی جیمیداری ہے تو یہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ خود سنیے اس کی مولوی کا یہ ویڈیو کلیپ جمعیتِ اہلِ حدیث شہری جمعیتِ اہلِ حدیث ہندرہ واسکندر آباد اس کی بارہی جمعیت صبحی جمعیتِ اہلِ حدیث جس کے پریسرن ڈاکٹر سید آسیب امری صاحب ہیں ہماری مرکلی جمعیت یہ ہماری جمعیت ہے جو اور سے دراز سے چلی آ رہی ہے جناب فصیل الدین صاحب یہ اہلِ حدیث ہیں لیکن انہوں نے جمعیتِ اہلِ حدیث کے نام پر ایک سوسیڈی بنائی اور سوسیڈی بنا کے سوسیڈی کے صدر بنے تھے اور اس کے تعلق سے کیس چل رہا ہے فلحار ہم کو اس کی آرڈر ملا ہوا ہے اور ان کے پر پابندی ہے بس میں اتنا ہی تو ہوں گا مزید اس مسئلے میں ہم مداخلت کرنا نہیں چاہتے یہ بات جو آرک شوشل میڈیا پر آ رہی ہے کہ وہے کروڑ اہلِ حدیثوں کی نمائندہ کی کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں انہیں پہلے تیخیر کر لینی چاہیے بات کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کسی سے کوئی بات سن لے اور کہہ دیں یہ مناسب بات نہیں ہے الحمدللہ ہماری جمعیت شہر میں پورے چلنگانہ میں اور مرکز میں اور ہمارے تمام صبح میں مرکزی جمعیت ہے حدیث کے طرح جو جمعیت کام کر لیے وہ جمعیت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو کوئی سوسیڈی بنا کر اس سے منصوب کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے